اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوم فوڈ ڈائیریز آج ہم بنانے لگے ہیں چیز آمیلیٹ چیز آمیلیٹ کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کانڈلی نوٹ کر لیں انڈے چار عدد پیاس دو عدد میڈیم سائز ان کو ہم نے چوب کر لیا ہے ٹوماٹر دو عدد ان کو بھی باری کاٹ لیا ہے سبک مرچ تین عدد نمک ایک چمچ سرک مرچ پاوڈر آدھی چمچ کالی مرچ پاوڈر آدھی چمچ ہلدی پاوڈر آدھی چمچ سوکہ دنیا آدھی چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ آدھی چمچ چیز سو گرام چیز کو ہم نے کتو کش کر لیا آئیے اب دیکھتے ہیں چیز آمیلیٹ کس طرح تیار کیا جائے گا تبہ کے اوپر ہم نے کوکنگ آئے ڈال دیا ہے اور جو پیاز ہم نے دو میڈیم سائز چوب کیے تھے ان کو الکا سا گولڈن کر لیں گے پیاز اچھی طرح فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ اچھی طرح فرائی ہو گے اب ہم اس میں ٹوماتر اور ہری مرچیں شامل کریں گے ان کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور پھر اس میں مسالے شامل کریں گے تماتر پیاز ادرک لیسن کا پیسٹ اور ہری مرچ اچھی طرح فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے نمک سرک میرچ ہلدی کالی میرچ سکہ دنیا اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مسالے اچھی طرح فرائی ہو گیا ہے اس کو ہم نے راؤنڈ شیپ کے اندر برابر جو ہے وہ پھلا لیا ہے تبے کے اوپر اب ہم اس کے چار حصے کریں گے اب ہم اس کے اوپر چیز ڈالیں گے چولے کی آنچ آپ نے بلکل سلو رکھنی ہے چاروں حصوں میں آپ نے برابر برابر چیز ڈال دینی ہے چیز اچھی طرح ڈال گئی ہے اب ہم اس کے اوپر انڈے ڈالیں گے چاروں حصوں میں انڈے ہم نے ڈال دیئے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے اسی طرح ہلکی آنچ کے اوپر اور پھر اس کو ڈھک کے تقریباً پانچ سے سات منٹ اس کو اسی طرح دیمی آنچ کے اوپر پکائیں گے اب ہم اس کو ڈام دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ اس کو اسی طرح ڈھک کے پکائیں گے چیز آملیٹ تیار ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنی اچھی طرح چاروں کی چاروں جو ہیں وہ پک گئے ہیں اب ہم ان کو پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اور سرب کریں گے ماشاءاللہ جی چیز آملیٹ تیار ہے ماشاءاللہ بہت مزے کا بنا ہے آپ اس کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو کانلی سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی